اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں جو کہ اندھے مقلد ہیں اور کسی کے پیچھے آگ بند کر کر چل پڑتے ہیں ان کے لئے قرآن اور سنت سے ثابت کغر کر دو تو وہ حجت نہیں بن پاتا مگر ہمارے لئے قرآن اور سنت ہی حجت ہے لہٰذا کوئی بات اگر قرآن اور سنت سے ثابت ہے تو ہم اس پر عمل کریں گے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اماموں سے دکھاؤ تو ان لوگوں کے لئے ویڈیو بنائیے آج آپ نے کہ سب سے پہلے ہم لاتے ہیں امام مالک کو اس میں کہ امام مالک رفلدین کرتے تھے اور یہ چودہ جگہ درج ہے اچھا امام مالک کے حوالے سے یہ بات تین جگہ درج ہے کہ وہ رفلدین سے نماز پڑھتے تھے یعنی کہ نماز کے آغاز میں رکو سے پہلے اور رکو کے بعد وہ رفلدین کرتے اور ان کا یہی آخری فیل اور قول تھا رفلدین کے حوالے سے یعنی کہ آخری وقت تک وہ رفلدین کرتے رہے اور امام مالک کے حوالے سے ایک چوتھا قول بھی ملتا ہے جو کہ ترک رفلدین پر ثابت ہے مگر وہ بات جو ہے شاز ہے مردود ہے جو کہ اس سے پہلے والے تین سئی قول موجود ہیں ان کے حوالے سے تو لہذا چوتھا قول مردود ہوا اور شاز ہوا کہ امام مالک آخری وقت تک رفلدین کرتے تھے رکو سے پہلے رکو کے بعد اور نماز کے آغاز میں اور یہی ان کا آخری فیل تھا اور اسی پر ان کا قول تھا اب ہم چلتے ہیں امام شافعی کے حوالے سے کہ امام شافعی متواتر رفلدین سے نماز پڑھتے تھے نماز کے آغاز میں رکو سے پہلے اور رکو کے بعد اور یہ چار جگہ درج ہے اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رکو سے پہلے رکو کے بعد اور نماز کے آغاز میں رفلدین کرتے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص بغر رفلدین کے نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز پوری ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی نماز پوری ہوگی یا نہیں ہاں اس کی نماز ناقص ہے کمیوں والی ہے یعنی کہ اس کی نماز پوری نہیں ہے اور امام احمد بن حنبل آخری وقت تک رفلدین سے ہی نماز پڑھتے رہے اور یہی بات ان کے حوالے سے ثابت ہے تو یہ تین ایمہ میں نے پیش کی آپ کو کہ جن سے رفلدین ثابت ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بالکل اندھے مخلط ہیں اور رفلدین کو ترک سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ترک کر دی گئی چیز رفلدین ترک ہو گئے انہوں نے اپنی عواموں کو اور علماء نے اپنی عواموں کو اسی طرح سے بتایا ہے عوام الناس میں یہ بات پھیلا دی انہوں نے جبکہ دوسرے طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ چار امام اور چاروئی حق پر جب چاروئی حق پر اور تین رفلدین کرتے ہیں تو اس کا مطلب نماز میں رفلدین ترک نہیں ہوئے مگر اس کے باوجود بھی وہ بات کو مانیں گے نہیں کیونکہ وہ اندھے مقالد ہوتے ہیں اور اندھا مقالد جب کسی کے پیچھے چل پڑتا ہے تو پھر یہ سوچتا نہیں کہ سامنے گڑا ہے یا کھائی ہے یا کیا ہے بس وہ آنکھ بند کر کے پیچھے چل جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی